سولہ روپے کی یہ نمکدانی ویورد آپ کو یہاں سے مل جائے گی پینتیس روپے کے اندر چار کنگے آپ کو مل رہے ہیں یہاں سے چھوٹے سے بڑا سائز جیسے یہ ہے پچھپن سے شروع ہوتی ہے پچھپن روپے کے اندر ڈسٹ بین سکون دینے کے لیے سکون دینے کے لیے پینتیس روپے کے اندر بچوں کی بوتلیں بچوں کی پانی والی بوتلیں ہیں بڑی ہوتی ہیں صرف تیس روپے کا پیس ہے صرف تیس روپے کا پیس ہم یہ ایک سو چالیس کا دے رہے ہیں یہ ڈائی سو کی سیل کی اٹھو ہے اچھا ڈائی سو روپے میں آگے سیل ہوتی ہے ایٹی فائف کا پیس ہے ایٹی کام دے رہے ہیں اچھا ایٹی فائف کا لائٹس بھی ان کے اندر ویورد جلتی ہیں اس طرح سے بچے اس کے ساتھ کھیلتے ہیں اور ان کے اندر لائٹس بھی جلتی ہیں ساری جتنی بھی ویوریڈی پڑی ہوئی ہے ساری ایک سو تیس روپے کی سیل میں آپ کو یہاں سے ویورد مل جائے گی کتنے پیارے ہیں ڈیفرنٹ ڈیزائن ان کے اندر مجود ہے یہ ساری اسی کے اندر ویورد رہیڈی لگی ہوئی ہے سولہ روپے کے اندر چائے پونی سولہ روپے کے اندر اسی طرح ڈیفرنٹ ان میں پرائسز آپ کو ویورد مل جائیں گی ون ڈالر کی شعب کی بنانا چاہتا ہے ون ڈیورو کی شعب بنانا چاہتا ہے ریال شعب بنانا چاہتا ہے مکمل سمان موجود ہوتا ہے ہاں بالکل مکمل چینہ سے اپنا مال آتا ہے خود منگواتے ہیں ہم پوٹر ہیں 22 روپے کا پیس 22 روپے کی یہ چھوری یہاں سے ویورد آپ کو مل جائے گی سٹرا والی پانی والی بوتلز ہیں جوس وغیر ڈالیں دودھ وغیر ڈالیں بچوں کے لیے مکمل درجن 12 پیس 120 مطلب کہ 10 روپے کا 130 130 روپے کے اندر یہ یہاں سے بھی بڑھا ہے یہ یہاں پر دیکھئے گا توڑے کے توڑے پیک ہو کر پورے پاکستان کے اندر بیجے جا رہے ہیں بلٹیاں لگ رہی ہیں سارے چیزیں پڑھی ہوئی ہیں لکڑی کی لکڑی کے چکلے بھیلنے ہیں ٹھیک ہے جس نے ون ڈالر کی کارنبر آنی ہے وہ ہمارے پاس آجے ہر ایک چیز یہاں پر آجے پر آجے ہر ایک چیز سائزنگ بھی ہوگی کچن ویر پر آئیں گے کچن ویر ساری چیز ملے گی ہنگر پر آئیں گے ہنگر سارے ملیں گے سائزنگ کلر سکیم سائزنگ ہر چیز ملے گی لسی بنانے کے لیے یہ کتنے میں کتنے کا ساٹھ روپے کے اندر یہ مل رہا ہے یہ آلو میش کرنے والا اچھا یہ کتنے میں 140 140 روپے کے اندر اس طرف سارے یہ ایک پلاسٹر کا مال لگا ہوا ہے پلاسٹر کے برطن وغیرہ 30 روپے کا پر پیس سابندانی بھی بھرت 22 روپے کی سابندانی یہ والی یہ والا جو گلاس 120 کا پیکڑا 3 پیس کا 3 پیس ہے یہ یہ ٹیفن بوکس لگے ہوئے یہ کتا ہے یہ 140 120 روپے کا پیس 120 روپے کی پانی والی بوتل جس کے اندر پانی ٹھنڈا رہتا ہے اب یہ ٹوائز ٹیو ریٹی ہے جیسے یہ 40 روپے کے اندر یہ آپ کو مل جائے گا 180 روپے کا جار اچھا ان کے اندر بھی بھرتے یہ دیکھتے جائیں برائیٹی ڈیفرنٹ لگی ہو جا 160 روپے کے اندر اسی طرح آگے آتے جائیں گے تو ڈیفرنٹ آپ کو فنل وغیرہ مل جائیں گے یہ کترے میں یہ والی پڑے گی 13 روپے کا پیکٹ یہ بیٹ پڑے ہوں پلاسٹک کے یہ ایک سوسی کا پورا ہماری ڈیلی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اسلام علیکم ناظرین اے ایچ کے انفرمیشن ٹیویک ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ علی حضر ناظرین آج کس ویڈیو میں شاہ علم مارکیٹ میں مجود ایک ایسے سپر ہول سیلر اور امپورٹر سے آپ کی ملاقات کروانے جا رہا ہوں جہاں سے آپ کو ون ڈولر شوپ ون یورو شوپ اس کے علاوہ بیش مار جو آپ شوپ تیار کرتے ہیں فکس پرائز والی ان کے لیے سامان انتہائی مناسب ریڈ کے اوپر انتہائی کم ترین ریڈ کے اوپر یہاں سے ملنے جا رہا ہے مکمل ون ڈولر شوپ کی اسیسریز یہاں سے ملے گی ون یورو شوپ کی اسیسریز آپ کو ملے گی کلٹری کا سمان مل جائے گا گفٹ آئیٹمز مل جائیں گی اس کے علاوہ بے شمار چھوٹی چھوٹی آئیٹمز آپ کو انتہائی مناسب ریڈ کے اندر چند رپوں میں ملنے جا رہی ہیں مارے ساتھ یہاں کے اوانر توسیف بھائی مجود ہیں ان سے باقی کی گفتگو کا آغاز کرتا ہے اور آپ کو رینڈم ان کی شوپ کا ویڈی کرواتے ہیں السلام علیکم صاحب صاحب توسیف بھائی کیسے ہیں تب سے ٹھیک ہے آپ کی ماشاءاللہ آپ نے ایک برپور ورائیٹی رکھی ہو یہ آپ نے پاس ون ڈولر کی شوپ کی بنانا چاہتا ہے ون ڈولر کی شوپ بنانا چاہتا ہے ریال شوپ بنانا چاہتا ہے مکمل سمان موجود ہوتا ہے بلکل مکمل سر ایک چھت کے نیچے ایک چھت کے نیچے ہر چیز موجود ہے جو میں نے دیکھا ہے آپ کے پاس ہم کہیں نا کہ چانس ہو آئٹمز آپ کے پاس ہزاروں آئٹمز بڑھی گئیں جس میں کھلوڑے بھی آپ کے پاس آپ کے پاس کیچن آئٹمز آپ کے پاس گفٹ آئٹمز آپ کے پاس سٹیشنری آپ کے پاس ہر چیز رکھی ہوئی ہر چیز اچھے ریٹس کیسے ہیں مین چیز تو یہ ہے ہر چینہ سے اپنا مال آتا خود منگواتے ہیں ہم پوٹر ہیں سر یہاں پر چھوڑیاں پڑی ہوئی ہیں چھوڑیوں تو سٹار کرتے ہیں بکرا عید پر آگئی ہے بکرا عید آگئی ہے سب سے پہلے چھوڑیوں کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کتنے میں یہ چھوڑی ملنے جاری ہے 22 روپے کا پیس 22 روپے کا پیس 22 روپے کی یہ چھوڑی یہاں سے ویورز آپ کو اگر یہ بڑی کی بات کرتے ہیں یہ کتنے میں پچپن روپے کی ہے پچپن روپے کے اندر یہ مل جائے گی اور یہ بڑی چھوڑی کتنے میں مل جائے گی چینہ کی ایک سو نوے روپے کی ہے ایک سو نوے روپے کے اندر یہ چھوڑی ویورز آپ کو مل جائے گی یہ ایٹی روپے کا پیس ہے اچھا جی اسی روپے کے اندر یہ چھوڑی ویورز آپ کو یہاں سے مل جائے گی پنجتر روپے کے اندر یہ چھوڑی مل جائے گی بائیس روپے کے اندر پنجتر روپے کے اندر ایک سو نوے روپے کے اندر بے شمار روپے کے اندر کتنے کا پچاس روپے کی یہ چھوڑی ویورز آپ کو مل جائے گی سر یہ آگے سیل کتنے کی کرتے ہیں میرے خیال یہ تقریباً جو پچاس والی ہے یہ ڈیٹھ سو کی سیل ہوتی ہے ایک سو پچاس مطلب کے ڈبل سے ٹریپل مارجن آجاتا ہے کونپ کی بریٹی ٹوٹل اچھا کنگا ٹھیک ہے اس میں برش موجود ہے چھوٹے کنگے موجود ہیں یہ جو سیٹ بنے ہوئے ہوتے ہیں وہ موجود ہے سر یہ 35 روپے کے اندر چار کنگے آپ کو مل رہے ہیں یہاں سے اس کے لئے دیکھیں یہ پچاس روپے کا یہ کنگا ہے اچھا یہ بھی اسی روپے کی سیل کی ایٹم ہے ٹھیک ہے پچاس روپے کے اندر بڑا کنگا ہے یہ سیل کتنے کا ہوتا ہوگا یہ ہوتا ہے اسی روپے کا پیس عیtu کو جانسی روپے کا آگے ایک بورش کتنے کا مل رہا ہے یہ ٹھیک ہے یہ سو چالی روپے کا ہے یہ دائی سو کی سیل کی ایٹم ہے ہی بورش کے جانس میٹھ میں ہوگا یہ لیکنگ ہیں ایک سو چالیس روپے کا ایک ایک بریٹی ہی ولی وچ بڑے ایک بورش کی لیکن ہے یہ دیکھتے جائے جائے سیل ہو جاتا Ohh سیکھتا سیل یادی ہے سیر آگے وہاست یا ہاتے ، پانچی روپیار خوشل منتج ہے جمعی ہیں یہاں شمائی ہماری عوام ہوجق ہے یہ ساتھ پپکٹ سے چھنان ہے جو ہر وقت hast دیکھوکٹ میں اسٹمال ہے یہ پکٹ سے گزہ 1070 روپیار چیز işte یہ گریئے کی امکیم یہ کثر میں سر؟ یہ دو سو بیس کا دو سو بیس کا اور یہ وزنی چیز ہے عام لوکل چیز نہیں بنی ہوئی بھی وزنی چیز ہے ٹھیک ہے، اسی کے اندر یہ دیکھئے گا شوریوں کے اندر برایٹی ہے یہ کثر میں شوریاں اور یہ ٹوکری بڑھی ہوئی ہیں یہ چینہ کی 180 روپے کی ٹوکری ہے ٹھیک ہے، ایک سو اسی روپے کے اندر یہ اسی بھی ڈائی سو کیا آٹاکا ہے ٹھیک ہے، اڈائی سو کی آگے لوگ سیل کرتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح یہاں پر آجائیں تو آپ کو کیچین مل جائیں گی ڈیفرنٹ ڈیزائن اوپر بنے ہوئے ہیں ڈیفرنٹ آرٹیکلز ہیں تلوار بنی ہوئی ہے ڈیزائن ڈیفرنٹ بنے ہوئے ہیں سر یہ ان کے اگر آپ کو بات کر دیں یہ کتنے سے کتنے کا پیکٹ پڑتا ہے جیسے یہ 45 کا ہے اچھا یہ 30 کا پیس ہے یہ 16 روپے کا پیس ہے 16 روپے کا پیس 40 روپے کا پیس یہ ایسی ہے کوئی چالیس پچاس چالیس پچاس 16 روپے کا 20 روپے کا 30 روپے کا ڈیفرنٹ اس میں پڑھتے جائیں گے آپ کو اسی طرح آگے یہاں پر ویورد دیکھے گا یہ 16 روپے کا ایک پیس ہے نمک دانی اچھا 16 روپے کی یہ نمک دانی ویورد آپ کو یہاں سے مل جائے گی سر یہ ڈوئیاں سے بولتے ہیں یہ اس کا پوشن آگیا آپ در دھائیں گے آپ کو اچھا ٹھیک ہوگی یہ یہاں پر دیکھے گا توڑے کے توڑے پیک ہو کر پورے پاکستان کے اندر بیجے جا رہے ہیں بلٹیاں لگ رہی ہیں یہ کی چین بنی ہوگی جائے جی وہ چاکو والی یہ کتنے میں ہے یہ 45 روپے کا چاکو والی کی چین بیورد آپ کو مل رہی ہے جی یہ پلاسٹک کی ڈبیاں ہیں یہ کتنے محصر یہ 75 روپے کا ایک پیس ہے 75 روپے کے اندر ایک پیس یہ آپ کو پڑے گا اچھا چھوٹے سے بڑا سائز اور یہ کہاں سے کہاں تک ہوتی ہیں یہ باری 190 روپے کا پیس ہے 190 روپے کا بڑا سائز 55 روپے کے اندر ڈسٹو بین بلکہ 35 روپے سے شروع ہوتی ہے 35 روپے سے چھوٹے سائز سے چھوٹے سائز سے ایک دفعہ یہاں پر یہ ڈسٹو بین کا جو ہے نا وہ وزٹ کروا دیں یہ ساری اس کے اندر برائیٹیاں لگی ہوں گیا یہ ساری 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 برائیٹیاں 35 روپے سے سٹارٹ ہوتی ہے آپ ٹو سون آگے چلتی جاتی ہے سر آگے آجیں اچھا یہ ہنگر ہیں سارے ان کی کیا پرائسیز ہیں یہ چار سو بیس روپے درجن ہے یہ ویورز آپ کو ملے گی جہاں سے اور یہ اچھی کوالٹی کے اندر ویورز آجاتی ہیں اور آگے یہ دیکھیں یہ ساری ٹوٹھپک کارٹن ملد ہے اچھا یہ دیکھیں یہ بھلا ٹوٹھپک کی اٹم بڑی چلتی ہے ٹو سٹک یہ دیکھ لیں یہ مساجر ہے ہیڈ مساجر ہے اس طرح سے سکول دینے کے لیے یہ 65 روپے کے اندر اور یہ کتنے میں دے رہے ہیں یہ چالیس روپے کا پیس یہ پیچھے کیا چیزیں لگی ہوئے ہیں یہ بچوں کی بوتلیں ہیں بچوں کی پانی والی بوتلیں ہیں یہ دیکھ لیں یہ کتنے میں دو سو داس روپے کا پیس ہے اور اوپر اس کے اندر پائے پیس اس طرح سے پانی آپ پیستے ہیں یہ نیا جگہ ہے ایک سو نوی روپے کا ایک سو نوی روپے کا جگ یہ ویورز آپ کو ملے گا یہ ٹھیک ہو گیا ان کے اندر کلر سکیم بھی ان کے پاس مجود ہو گیا سر آگے آجے یہ ٹوٹ پک کی ساری برائیٹی ویورز یہاں پر لگی ہوئے ہیں یہ ٹیشو کے رول پڑے ہوئے ہیں یہ ٹیشو کے رول پڑے ہیں اچھے سر یہ میں بڑی دیکھی ہیں وان ڈالر شاپس کی اوپر پڑی ہوتی ہیں یہ صرف تیس روپے کا پیس ہے تیس روپے کا پیس ایک پیس تیس روپے کا آپ کو یہ یہاں سے ویورز ملے گا اس سے رہا آگے آجائیں یہ بڑے ہیں ہم یہ ایک سو چالیس کا دے رہے ہیں یہ ڈائی سو کی سیل کی اٹھو ہے اچھا ڈائی سو روپے میں آگے سیل ہوتی ہے ایک سو تیس روپے میں آگے یہ دیکھیں یہ بھی ایک سو تیس روپے کا بیس ہے ایک سو تیس روپے کے اندر یہ ساری کی ساری ڈیزائنگ یہ ساری جتنی بھی ویوری پڑی ہوئی ہے ساری ایک سو تیس روپے کی سیل میں آپ کو یہاں سے ویورز مل جائے گی ٹھیک ہو گیا سر آگے آتے جائیں یہ وہ تیس روپے کی اندبالی بڑی ہے تیس روپے کی یہ ویورز بڑی آمد پڑی ہے اچھا یہ صرف ایٹی فائیو کا پیس ایٹی کام دے رہے ہیں اچھا ایٹی فائیو کا اچھا یہ کتنے میں یہ ویوری پیس پنجاتر روپے کا پر پیس اس میں یہ سٹوک بھی جیسے وہ بڑی میری بیوانے ہوا ہے چینروں کے لئے بڑی بھی یہ جو کے کیلائے ہوا جائسی یہ کھلونا ہو گیا یہ کھلونے اس طرح سے ٹھیک ہے جاتی reuse پنجاتش کچھ یہ بچے جیلی test دلر روپہ روپے کی صرف روپے کیا یہ آنها یہ بڑی نیا tem نیکسٹ آجے نیل کٹر کی بریٹی ساری ملے گی آپ کو نیل کٹر ڈیفرنٹ یہاں پر مجود ہیں ویورز یہ دیکھتے جائیے ملیں گے آپ کو کتنے میں یہ سارے ملیں گے اچھا یہ پڑے گا ایٹی فائف کا یہ پڑے گا ون ہنڈر کا پیس پچاسی روپے ایٹی ون ہنڈر روپیس ڈیفرنٹ ڈیزائن ان کے اندر مجود ہے یہ ساری اسی کے اندر ویورز ریٹی لگی ہو سر یہ وٹر بوتل آ جاتی ہے یہ ساسس سو پچاس روپے سکس روپے کا پیس وٹر بوتل آ جاتی ہے اور پرنٹید ہے اچھا اس کیسے میں یہ کوک ہے اس کے اندر ڈیفرنٹ اور بھی ہوتی ہے آپ کے اندر مجود اس کے کے اندر چائے پونی Analytics پر ملے گی آپ کو یہ کتن سے کتنے کا کتن کے بعد 16 روپے سے شروع ہوتی ہے اسی طرح بڑے 16 روپے کے اندر چائے پونی 16 روپے کے اندر اسی طرح ڈیفرنٹ ان میں پرائسز آپ کو بھی بھیOf PRO establishing سر یہ دکھائیے گا یہ چینہ کی ہے چالیس روپے کا پیس ہے اور یہ فلاور کے سیٹ پڑے ہوئے ہیں یہ کترے میں سر ایک سو پچاس روپے کے اندر دکھاتے ہیں سر فرائٹی کے علاوہ یہ کشن مگرہ بھی ہوتے ہیں ہمارے پر دلائے کشن اور یہ دیکھئے گا بگر سٹرا والی پانی والی بوتلز ہیں جوس بگر ڈالیں بچوں کے لیے یہ کی دیسیbir Haha یہ ایک سو چالیس و یہ دو سو دے سل ہے ایک سو چالیس دو سو دے سل Burei آگے آجی ہے سر فرائیںname ، ایسا صاحبی dengan 120... 120 روپے کے مکمل درجن 1ئuding 120ٰ لسل $10 160 روپے کا پیس 10٨گ ساắt درسل اندر حلالı ٹھیک ہو گیا چھیک یہ کتیڑ اور دیکھیں pratika یہ دیکھیں یہ وهلی 130 روپے کا پیس ہے ایک سو تیس ایک سو تیس روپے کے اندر یہ یہاں سے بھی پڑھ راکھا ہے ایک سو نبی روپے کے اندر چھیک ہے یہ ایک سو سی روپے کی بڑی ٹوکری ہے دیکھو ایک سو اسی روپے کے اندر یہ آپ کے پیچھے ایک فل بڑا سائز پڑھا ہوگا یہ ساٹھے پانچ سو پچاس روپے کے اندر یہ چھوٹی چھوٹی سائر چیزیں بڑھی ہوئی ہیں لکڑی کی لکڑی کے چکلے پھیلنے ہیں ہمارے پاس آجائے یہاں پر آجائے نصر لکڑی کا سامان رکھا ہوا ہے آپ نے یہ ساری بڑن آئٹم ہیں اور بڑن آئٹم لوگ بڑی مہنگی آن لائن سیل کرتے ہیں اور اچھا خاصہ مارجن آجاتا ہے جو بندے کاروبار کرنا چاہتے ہیں دیکھو نا یہ ساری بریٹی پڑی گئی ہے اچھا یہ چٹھو ہمارے پاس پتہ کیا یہ جیسے یہ بڑن میں ہے نا بڑن میں آپ کو مکمل رینج ملے گی ہر ایک چیز سائزنگ بھی ہوگی کچن ویر پہ آئیں گے کچن ویر ساری چیز ملے گی ہنگر پہ آئیں گے ہنگر سارے ملیں گے سائزنگ کلر سکیم سائزنگ ہر چیز ملے گی ان کی سر وڈن کی اگر ہم پرائیسی کی بات کرتا ہے یہ کتنے کی یہ ہم دے رہے ہیں تھرٹی فائی فرپے کا پیس پنتالیس روپے کے اندر اس طرح سے روٹی پہ گیرا بنائے ایک سو بیس روپے کا مکمل سیٹ ایسی ساری رینجر ایسی بڑی ہی ساری ساری ویور یہاں پر یہ وہ پڑی ہوئی ہے اسی طرح یہ دیکھتے ہیں لسی بنانے کے لیے یہ کتنے میں کتنے کا ساٹھ روپے کے اندر یہ مل رہا ہے یہاں سے ویورز آپ کو ٹھیک ہے اسی طرح یہ نیچے سیٹ بھی بنے ہوئے ہیں یہ کیا ہے یہ اسٹری ہے لکڑی کے دو سرپے کے دو پیس ہیں دو سرپے کے اندر دو پیس اسٹری بھی بیور جو سگھڑے وگرہ پیتے ہیں وہ ہر عارمی رکھتے ہیں ہاں ڈیسٹری سینڈ سے کے پکوڑا جالیاں ہر ایک ایٹم ملے گی تر سے ہر ایک چیز موجود ہے یہ یور چل رہے ہیں کافی بالکل درمیاں ہیں یہ سکسٹی فائیو کا یہ وان ٹوانٹی کا ہے اچھا سکسٹی فائیو پینسٹھ روپے کے اندر لیمبو نچوڑنے کے لیے یہ گھر کی آئیٹم گھر میں بھی استعمال ہوتی ہے جو ریڈی وغیرہ لگاتے ہیں ان کے لیے بھی ہے یہ کیا چیز ہے تھا یہ علو میش کرنے والا اچھا یہ کتنے میں ایک سو چالیس روپے کے اندر یہ دیکھئے گا جی اس کے علاوہ آپ کو لیمبو نچوڑ پلاسٹک والے بھی ملیں گے یہ دیکھیں اچھا سکسٹی فائیو کا بڑے گا یہ سکسٹی فائیو پینسٹھ روپے کے اندر نبو نچوڑا یہ پلاسٹک والا یہ کتنے میں اثر یہ شروع ہوتی ہے کوئی پینسٹھ پینسٹھ سے شروع ہوتی ہے یہ ایک سو ساٹھ سے تردگ جاتی ہے پینسٹھ روپے سے یہ سٹارٹ ہو رہی ہے اور ایک سو ستر روپے تک ان کی رینج آپ کو مل جائے گی یہ سادھا سٹوک اس کے اندر لگا ہوئے ٹھیک ہے اس طرح آجائے تو سپائی کرنے کے لیے تمام کی تمام آسیسریز یہاں پر مجود ہیں ساری اسیسری ملے گی آپ کو ٹھیک ہے سر آگے آجائیں اس طرف کیا چیزیں لگی ہوئی ہیں ساری اس طرف سارا یہ ایک پلاسٹر کا مال لگا ہوا ہے پلاسٹر کے برطن وغیرہ یہ تو سابندانی آگی یہ کتنے میں دے رہے ہیں سر سابندانی ہم دے رہے ہیں تیس روپے کا ایک پیس آگے آجائیں یہ سابندانی ہے 22 روپے کا پیس ہے 22 روپے کی سابندانی یہ والی یہ والا جو گلاس 120 کا پیکٹا 3 پیس کا تین پیس ہیں یہ اور 120 روپے ریٹا بیور اس کا اٹھائیسو والی آئٹم جہاں سے لگی ہوتی ہے وہاں پر سیلے 140 روپے کے اندر اس کے اندر دیکھے گا یہ سٹرا ہے بس ٹھیک ہے سٹرا ہے اس کے اندر پانی وغیرہ ڈال لیں بچوں کے لیے اگر آپ بیوز وغیرہ ڈال کے دیتے ہیں وہ ڈال لیں اور یہ ویسے گلاس کی بیوریٹی لگی ہوئی ہے یہ کپ لگے ہوئے ہیں 150 کا پیکٹ ٹھیک ہے 150 کا پیکٹ ابھی یہ دیکھو نا یہ فلیشی بورش کی مکمل بیوریٹی ملے گی آپ کو اچھا ہے جیسے یہ 45 کا ہے مطلب کہ ایک ہی دکان سے آ جائیں اور اپنی سائی دکان کا سمان لے جائیں اچھا اس طرف آ جائیں تو یہ ٹیفن بوکس لگے ہوئے ہیں یہ ایک سو چالیس کا ایک سو چالیس کا ٹیفن بوکس ایک سو نویر پہ کی بڑی واتر بوکس ملے گی ایک سو ساٹھ کے اندر ایک سو ساٹھ کے اندر ایک سو بیس کا ایک سو بیس یہ سارے ویورز ٹیفن بوکس ہیں جو کہ ہر بچے کے پاس ہونے چاہیے تین سو بیس کا پیس ہے تین سو بیس کا پیس ہے اور یہ وہ ہوتی ہے جس میں اندر پانی زیادہ دے ٹھنڈا رہتا ہے اب یہ دیکھنا یہ والا چل رہا ہے بلکل یہ سیونڈی فائیو کا پیس ہے پنجاتر روپے کے اندر برف اس کے اندر جمعیں اپنے فریجر کے اندر رکھیں اور برف بناتے رہیں یہ پانی والی بوتلیں یہ پانی والی بوتلیں یہ دیکھتے ہیں دو سو بیس روپے کا پیس ہے دو سو بیس روپے کی پانی والی بیور یہ بوتل آجاتی ہے اسی طرح یہاں پر دیکھیں تو ڈیفرنٹ ڈیزائنز والی پانی والی بوتل ہیں یہ کتنے میں سے یہ پڑے گی ایک سو بیس روپے کا پیس ایک سو بیس روپے کی پانی والی بوتل جس کے اندر پانی ٹھنڈا رہتا ہے بچے سکول وغیرہ میں لے کر جاتے ہیں سر آگے آجیں یہ کلیاں آگے پلاسٹک والی پلاسٹک والی کلیاں کپڑے وغیرہ کرنے کے لیے یہ کتنے میں یہ پڑتی ہے فیفٹی کا پیس پانی والی بوتل یہ پڑتی ایک سو داس کا پیس شاور آگیا جی یہ ایک سو بیس روپے کے اندر ہے یہ کتنے میں ہے یہ ایک سو چالی روپے کا پیس پڑے گا آجیں یہ کھلونوں کی طرف اب یہ ٹوائز کی برہٹی ہے جیسے یہ چالیس روپے کا پیس پڑتا ہی چالیس روپے کے اندر یہ آپ کو مل جائے گا پر پیس ملے گا یہ یہ پچپن روپے کا پیس ہے پچپن روپے کے اندر مارکٹ میں یہ ون ڈالر شوپ بغیرہ کی آئٹم ہے ابھیور اسے سے آگے آتے جائیں یہ دیکھیں یہ ابھی اید پر ٹوائز زیادہ چلتا ہے اچھا یہ پڑے گا ایک سو ساٹھ روپے کا پیس ایک سو ساٹھ روپے کا پیس ساٹھ روپے کا پیس سر یہاں پر نا توسیب بھئی ایک دفعہ اپنا اڈریس تو بتا دی ہیں کوئی یہاں پر آنا چاہتا ہے یہ ہماری شوپ ہے ہماری شوپ ہے شالہ مارکٹ نورگلی میں رنگ مہل چوک سے سیدھائی ہیں ٹوپی مارکٹ میں وہ ساتھی الفلاہ پہنک آجاتا ہے اس کے ساتھ یہ گلی ہے نورگلی گلی میں آگے آکے ایک پلازہ ہے پلازے کے اینڈ پر پلازے کے نام ہے زینہ سینٹر پلازہ زینہ سینٹر پلازہ اینڈ پر بیسمنٹ کے اندر ان کی شوپ ہے ایک پہلا بیسمنٹ ہے وہ ہمارا نہیں ہے اس سے آگے والا بیسمنٹ ہے آگے اس کے بعد یہ جار ہے ایک سو اسی روپے کا جار ایک سو اسی روپے کا جار ٹھیک ہے ان کے اندر بیور دیکھتے جائیں برائیٹی ڈیفرنٹ لگی ہویا ہے یہ ساری کی ساری آپ کو پرائیسیز کا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کس ریڈ پر آپ کو مل رہی گا ایک سو اسی روپے کا تری پیس ایک سو اسی روپے میں تین پیس ہوں گے یہ دیکھتے جائیں ٹھیک ہے چھوٹا بڑا اور اس سے بڑا آٹا بول کہتے ہیں ایک سو ساٹھ روپے ایک سو ساٹھ روپے کے اندر اسی طرح آگے آتے جائیں گے تو ڈیفرنٹ آپ کو فنل مل جائیں گے یہ پڑے گی ٹھارہ روپے کا بیس اٹھارہ روپے کے اندر یہ پانی وغیرہ جو بوتلیں بڑھتے ہیں اپنی کینیوں سے وہ بھی استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا اور باقی بھی مختلف اس کے یوزیز یہاں پر یہ چھوٹی کارنے لگیں یہ ایک سو سی کا پیکٹ ہے ایک سو اسی روپے کا پیکٹ یہ بیٹ پڑے ہوں ہیں پلاسٹک کے یہ ایک سو اسی روپے کے اندر دو بیٹ چار بولیں آپ کو ساتھ میں مل رہی ہیں ٹھیک ہے آگے آجائیں جی یہ کیا چیزیں ہیں اس میں یہ بول ہیں سورس بول اچھا یہ بڑھتا ہے دو سور پیگر پانچ پیس کا دو سور پیگر پانچ پیس چالوی پیگر پیس پڑھا ہے جا کتنے میں ایک سو نووی رپیس یہ جا گئی ہے ایک سو نووی رپیس یہ کتنے میں دے رہے ہیں یہ دے رہے ہیں ایک نوویر پیس یہ وہ چیزیں ہاں جو ہر گھر کی ضرورت ہے اور ہر گھر جہاں پہ بھی ان چیزوں کی آپ دکان بنا لیتے ہیں آپ کیا چیزیں بکتی ہیں ایک سو بیس روپے کا پیس ہے بیلچا ایک سو بیس روپے کا ابھی یہاں سے بھی اگر آکے جائیں گے تو اتنی بڑی شوپ آکے آپ کو ویورز مل جائے گی اچھا یہاں پر ایک دفعہ کونٹیک نمبر بتائیے گا اپنا سر زیرو تھری زیرو ٹو فور تھری ڈبل زیرو تھری فور فائیو اچھا ویورز آپ گھر بیٹھین سے مال بھی مانگوا سکتے ہیں بیلٹیاں لگواتے ہیں سر یہاں پر ایک دفعہ آپ کو بتائیے گا اگر کوئی آپ سے اونلائن اوڈر بک کرواتا ہے اس کا طریقہ کر کے آئے اونلائن اوڈر ہم تصویرے پر ہی دیتے ہیں ریڈ والی ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو ایڈوانس پیمنٹ ہمارا ایڈوانس ہوتی ہے تو وہاں بک کرواتے ہیں مینیمم کتنا اوڈر ہونا چاہیے کیونکہ آپ کا حلق سلکتا ہے مینیمم تقریباً دس بیس ڈار کا اوڈر ہونا چاہیے ٹھیک ہے دس بیس ہزار پیک آگے سنگل سنگل پیس وئے لوگ کرتے ہیں وہ نہیں ہم کرتے سنگل پیس کا کام نہیں کرتے ایک پیس اگر کہیں گے کہ یہ ہمیں دے دیں تو یہ ایک پیس نہیں دیں گے ایک پیس جس نے لینا وہ دکان پر آجائے ہم دے دیں گے اچھا یہاں پر آجائیں ایک پیس ویڈیو کریٹ پر دیں گے ایک پیس آپ کو ویڈیو کریٹ پر یہاں پر آ کر مل جائے گا لیکن آنلائن اصل میں لوگ اتنا رابطہ کرتے ہیں کہ ان کے یہاں پر جو کسٹمرز آتے ہیں ان کو بھی یہ پھر ڈیل نہیں کر پاتے تو اگر یہاں پر آپ آئیں گے تو ایک پیس بھی آپ کو دے دیں گے اگر آپ آنلائن مگوانا چاہتے ہیں دس ہزار پندرہ ہزار کی ایٹم مگوانا چاہتے ہیں اگر آپ اپنے گھروں کے لیے بھی مگوانا چاہتے ہیں تو دس پندرہ ہزار کی آپ کی وہ چار پانچ گھروں کا سمان یہاں سے آجانا ہے ایسا ہی ایسا ہے ویورد آپ جائیں پر چینل کے ساتھ رابطے میں ہیں یہاں پر آہ کر بھی پرچیزنگ کرنا چاہتے ہیں یہاں پر آہ کر بھی پرچیزنگ کر سکتے ہیں مارا مقصد تھا کہ آپ کو سستی سے سستی مارکیٹ دکھاتے رہیں تاکہ آپ کو پتا چلتا رہے کہ آپ کے پیسوں کی بچت کن مارکیٹ میں جا کر ہو سکتی ہیں مزید ایسا کی ویڈیو دیکھنے کیلئے کے لیے اپنے اس چینل کے ساتھ جھنے رہے ہیں بیش مار ڈرین کے پاس اور بھی بریٹی ہے جو کہ ہم PCs پر آرigkeiten مل جائیں گے پریس کی معلومات بھی آپ کو مل جائیں گی تو مزید ایسا کی ویڈیو دیکھنے کیلئے کے لیے اپنے اس چینل کے ساتھ جھتے ہیں لیے اللہ کے با ihr conas